لیکن اس سب سے دونوں دیشوں کے بیچ کے جو سمبند ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اور اس کی ایک اور مثال یہاں پر آپ کے سامنے ابھی واغہ تک ہی چلے گی دلی لاہور بس سیوا یعنی یہ جو بس سرویس ہے اس کو صرف واغہ تک روک دیا گیا ہے پاک نے روکی دلی لاہور دوستی بس ننکانا صاحب میں آتنکی حملے کا خطرہ ہے اور اسی کے چلتے پاکستان نے اس بس سیوا کو روک گیا واغہ تک ہی چلے گی دلی لاہور بس سیوا یعنی سی بی ایمز کی جو بات ہوتی ہے کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز کی جو بات ہوتی ہے پیپل ٹو پیپل کانٹاکٹ کی جو بات ہوتی ہے لوگوں کے بیچ میں جو سمبند وہ پرس پر بنا رہے ہیں اس کی جو بات ہوتی ہے اس کو ایک بہت بڑا جھٹکہ لگائے کیونکہ 16 مورچ 1999 سے یہ جو بس سیوا شروع ہوئی تھی اب اس کو سیمت کر دیا گیا ہے واغہ تک واغہ تک چلے گی دلی لاہور بس سیوا کیوں کیونکہ ننکانہ صاحب میں آتنگ کی حملے کا خطرہ اس وقت کی بڑی خبار ایک طرف بورڈر پر تناف دوسری طرف دونوں دیشوں کے لوگوں کے بیچ میں جو سمبند ہیں اس کی جو کڑیاں ہیں وہ سکھ اڑتی جا رہی ہیں اور آپ کچھ تصویریں آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جو کہ آپ کو حیران کریں گے کیونکہ بینگلور کے ایک سکول میں پھر سے ایک بچی سے یون چوشن کی واردات سامنے آئی ہے آروپ سکول کے ٹیچر پر ہے آٹھ سال کی بچی کے ساتھ واردات سامنے آنے کے بعد لوگوں نے جم کر ہنگامہ مچایا اور تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہاں پر لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے دکانے بند ہو گئی ہیں گاڑیوں کو توڑا ہے اور پولس کو بقاعدہ استطیق سے نپٹنے کے لئے لاتھی چارج تک کرنا پڑا آگزنی کی بھی کوشش کی گئی بینگلور میں یہ گھٹنائیں اب لگاتار ہونا ایک چندہ کا بشاہ ہے لیکن بینگلور کی یہ گھٹنہ ہے جس میں چیز سامنے آئی ہے آٹھ سال کی بچی کے ساتھ یون چوشن کا معاملہ ہے لوگوں نے پتھر بازی کی ہے آگزنی کی ہے اتنا ہی نہیں جو سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ استطیق سے نپٹنے کے لئے پولس کو بقاعدہ لاتھی چارج کرنا پڑا آروپ ایک ٹیچر پر ہے بتا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ٹیچر ہے یہ فیزیکل ایڈوکیشن کا ٹیچر تھا اور اس کو پولس نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے سکول کے باہر لوگوں نے ہنگامہ کیا سکول کے باہر جیسے ہی اس آروپی ٹیچر کو پولس والے لے کر جا رہے تھے پولس وین تک اس درمیان لوگوں نے ہنگامہ کیا آگزنی کی پتھر بازی کی یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پولس کے اوپر کچھ بوتنے پھیکنے کی بھی کوشش کی گئی تھی پولس کمیشنر ریمن ریڈی نے کہا ہے کہ کانون سے کانون کو لوگ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے اس کے لیے کوٹ ہیں عدالتیں ہیں جو تائے ہوگا اور یہ دیکھے پولس کی گاڑی درسل اس آروپی ٹیچر کو اپنی حراست میں لینے کے لیے جب پولس وہاں پر پہنچی تو لوگوں نے وہاں پہ ہنگامہ کھڑا کر دیا بینگلور میں یہ گھٹنائیں اب بہت زیادہ ہوتی جارہی ہیں دسمبر کے مہینے میں بھی پچھلے سال ایسی یہ گھٹنائیں آئی تھی اور تب بھی پچھلے چار جو گھٹنائیں ہو چکی ہیں تب بھی یہ سامنے آیا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں نے بقاعدہ کانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا موسیقی